اسلام علیکم ایوٹی فیملی تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک تھا کرت کے ساتھ ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈا سکیپشن اور میں ہوں بڑھتا تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی زبردست اور یمی سی ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے نہیں شیئر کری ہوئی تو آئیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں یکنی چکن کا یکنی کا پلاو بنانے لگے ہیں ہم یکنی پلاو وید کٹلٹس ب بہت مزے گئی دونوں چیزیں بننے والی ہیں تو ویڈیو کوئین ٹک دیکھیں گا اور سکیپ کیے بغیر دیکھیں گا تاکہ آپ کو ہر ٹیپس اور ٹرکس کی سمجھ آئے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا آپ کے جیزیں تھوڑا زیادہ میں نے چکن لیا ہے اس کو میں بوائل ہونے کے لئے رکھوں گی لیکن اس سے پہلے میں اس کی یخنی بناؤں گی تو اس کی یخنی میں جوجہ جیزیں ڈالوں گی اور میں آپ کو بتاتے ہیں ساتھ کے ساتھ تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالنے لگی ہوں آنین ہاف انین کا جو پیس نہیں ہوتا وہ میں نے ہاف انین کا پیس لے لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک انچ کا ادھرکا ٹکڑا لے لیا ہے دونوں کو سابودی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ساتھ میں اس میں گول مرچیں ایڈ کروں گی چار سے پانچ ادھت اور یہ پلاو اتنا جوسی اور مزے کا بن کر ریڈی ہوتے ہیں آپ کے گھنوے سب کو پسند آنے والا ہے اور جب آپ یہ بنائیں گے تو سب کہیں گے کہ ایسا ہی پلاو بناؤ اور بار بار بنانے کی فرمائش کریں گے تو اس میں میں نے جنجر لیسن کا پیسٹ بھی اس میں ایڈ کر دیا اور یہ میں نے لے لی اس ٹینر یہ میں نے دراز سے پرچیز کیا تھا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بن کر کے دکھاتی ہوں اب پورٹلی کی کوئی بھی ٹینشن نہ لیں کہ پورٹلی بنائیں گے اس میں یہ چیز انڈالیں گے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی لی آپ کو دراز سے مل جائے گا میں نے بھی اس کو دراز سے اڈر کیا ساتھ اس کے یہ چین ہے اور یہ کافی اچھا رہتا ہے نہ کسی چیز کو چھاننے کی ضر دیکھنے میں یہ چھوٹا ہے لیکن اس میں کافی سپیس ہے کافی زیادہ مٹیریل آ جاتا ہے اس میں تو میں نے ون ٹی سپون دھیرہ ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر دھنیا سابود اور ون ہی ہاف ٹی سپون میں اس میں جوائن ڈال دیتے ہیں ساتھ ہاف ٹی بل سپون میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گی کیونکہ یخنی کا اپنا اور چاولوں میں میں اپنا ڈالوں گی تو اس کو دھیان سے آپ نے سالٹ کا بالکل خیال رکھنا ہے کہ اس کے بھی اور اس کا بھی اگر آپ لوگ کونٹیٹی زیادہ ی کم کر رہے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ کر سکتے ہیں بس اب میں یخنی کو پکنے رکھ دوں گی اور یخنی پک رہی ہے تو دوسری سائٹ پون میں چاولوں کی تیاری کر لیتی ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی چاول لیا ان کو میں نے اچھے سے سراؤں کونے کے لیے آدھا گھنٹا رکھتی ہے پھر میں نے یہاں پر ہاف کب سے تھوڑا زیادہ آئل لیا اور اس میں میں نے ڈال دی ہے انین تو یہ ون لارڈ سائز کی انین ہے اس میں میں نے کھڑے مسائلے ڈال دی ہے لونگ اور کالی میچ بڑی الائچی دیس پتہ زیرا یہ سارے میں نے کھڑے مسائلے اس میں ڈالے ہیں آپ لوگ چاہے ہیں تو بادیاں بھی ایڈ کر دیکھتے ہیں اور دارچینی بھی بات میں نے اس ٹائم اس میں یہ ایڈ نہیں کری تھی کیونکہ مجھے اس میں یہ چیز میں میں نے نہیں ڈالی تھی بہت سے لوگوں کو اس کا فلیور اچھا لگتے کہ وہ لوگ ڈالتے ہیں بات میں نے نہیں ڈالا اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کا فلیور اور اچھا ہو جائے گا اس کو لائٹ گولڈن سا کرنے ہیں اس کے بعد جو میری اکھنی تیار ہو چکی ہے اس میں میں چکن نکال لوں گی اور یہ چکن میں اس میں ڈال دوں گی اس میں سے تھوڑا سا چکن میں نے کٹلس میں بھی ڈالوں گی تو یہ لیجیے سارا اس میں سے چکن نکالیں گے اور اچھے سے اس کو اس میں فرائی کر لیں گے اس کی بنائی بہت اچھے سکھیجے گا تاکہ چکن کے اندر بھی فلیور آجے اکھنی کا بھی فلیور ہوگا اور چکن کا بھی اپنا بہت اچھا سا فلیور تو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی سار یہاں میں میں نے ڈال دیا ہے وان این ہاف ٹیبل سپون کرش چیلیز کیونکہ میں نے زیادہ مرچے اور سپائسی نہیں بنانی ہے پلاو بنا رہی ہوں پلاو اتنا سپائسی نہیں ہوتا اگر اس کو اچھے سے مکس کریں ساتھ میں نے لے لیا تھا چار سے پہنچ ادار ہریaws اور ان کو میں نے چوب کر دیا تھا وہ اس کو ایڈ کر دی ہے اور اس سے اچھے سے اس کو اگل کریں ساتھ ہی اس میں سالٹ جائے گا سالٹ آپ کو خیر میں کہہ رہی ہوں دھیان سے ڈال دیگا کیونکہ آپ کی اکھلی میں بھی سالٹ ہوگا میں نے общем این است آپ نے یہاں's اگل کر دیا اور اچھے سے اس کی بنائی دیا ساتھ ہی میں اس میں ٹماٹر بھی ایڈ کر دوں گی بہت ہی سیمپل اور ریزی سی ریسپی ہے ہر کو ہی ویسانی سے ہی اس کو بنا سکتا ہے اور یہ میں نے اس کی جو ہڈی والا پارٹ ہوتا ہے نا چکن کا میں نے بول کیا کیونکہ اس سے بہت جوسی پلاو بنتے ہیں بہت سے لوگ چسٹ کا پیس بھی لے لیتے ہیں بہت اس کے زیادہ ہی لیک والی سیڈ لیجئے گا بہت زیادہ اچھے تو تھائی کا پیس لیجئے گا اس میں میں نے ٹماٹر ایڈ کر دیا اور اب اس کو صرف میں دو منٹ کے لیے اچھے سے بھونوں گے اور اس کے بعد میں اس میں یکنی ایڈ کر دوں گی میں نے ٹوٹل یکنی ہی اس میں ڈالی تھی میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کر رہا تھا کیونکہ میری یکنی ہی اتنی تھی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی اس میں کوئی زیادہ انگریڈنٹ ایڈ ہوئے نہ ہی کچھ سو اینڈ پر جو میں نے پلیٹنگ کرینا تو میں اس کی ویڈیو میرے پاس بنانے میں بھول گی تھی کیونکہ بہت جلدی جلدی میں میں نے سرف کیا تھا تو میرے پاس اس کی ویڈیو نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی اب اس میں ایڈ کر دیں گے اور میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں جیسے ہی بوائل آئے گا تو میں اس میں رائز ایڈ کر دوں گا تو بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس اسی سٹیج پر اس میں رائز ایڈ کر دیئے تھے بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا تھا تو میں نے رائز ایڈ کر دیئے تھے اور رائز کو میں اچھے سے اس میں بوائل دلاؤں گی جب اس میں بلکل رائز میں ایک انچ پانی رہجے گا نا تو پھر میں اس کو دم لگاؤں گی میں ایسے ہی دم لگاتی ہوں کافی لوگ ہوتے ہیں جن کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پانی زیادہ رکھتے ہیں یا ٹائم کم کرتے ہیں یا کم کیا پھر زیادہ ٹائم رکھتے ہیں اور کم پانی ڈالتے ہیں میں نے یہاں پر جتنے میں نے چاہو لیا تھا نہیں میں نے اسے ڈبل میں نے پانی لیا تھا اور یہ میں نے بناسپتی رائز لیا تھے سیلا رائز نہیں ہے اچھے سے اب اس کو میں نے مکس کر رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں بہت جانا سٹارٹ ہو گئے ہیں بلکل ایک انچ رہ جائے گا تو پھر میں اس کو دم لگا دوں یہ دیکھیں بلکل ایک انچ رہ گئے تو اسی سٹیج پھر میں اس کو دم لگانے لگی ہوں اور ماشاءاللہ سے ہمارے رائز بہت مزے کے بن کر ریڈی ہوئے تھے سب کو گھن میں بہت پسند آنے والی ہے یہ ریس پری تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے گا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے رائز بن کر ریڈی ہوئے ہیں بہت اچھے بہت ٹیسٹی بہت ہی 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 رائز بن کر ریڈی ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ اتنے جوسی جوسی پلاو بنتا ہے کہ سب کو گھن میں بہت پسند آنے والا ہے اور جب آپ یہ پلاو ایک دفعہ بنائیں گے تو پھر آپ بار بر بنائیں گے یہاں پر میں نے ہاف کے جی ہی آلو لیے تھے تو یہاں پر میں نے کٹلٹ آلو لیے اتن کوچھے سے بوائل کر دیا تھا اب اس میں ڈال دیا میں نے ون ٹی سپون زیرہ اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی کالی مرچے کالی مرچے میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی ہے میں نے بلیک پپر بلکل فائن میرے پاس بلیک پپر تھی میں نے وہ ڈالی ہے تھوڑی کرش کرش ہوتی ہے وہ بلی نہیں دا دی ساتھ میں نے ون ٹیبل سپون اس میں ڈالے کرش چیلی اور ون ہی ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی لال مرچے اسی وی جو لال مرچے ہوتی ہیں میں نے وہ ساتھ میں نے ون پینچ بلکل ڈالی ہے ہلدی تھوڑا سا کلر چینج کرنے کے لیے میں نے ہلدی آئٹ کری ہے بٹ یہ افشنال ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں ساتھ میں نے اس میں ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون چارٹ مسالہ یہ ہوم میٹ چارٹ مسالہ ہے اس کی ریسپی میرے چینل تو موجود ہے اگر کسی کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ میرے چینل ویزٹ کریں وہاں پہ بہت سبرس اور یمی سی ریسپی میں نے دی ہوئی ہے ساتھ میں نے یہاں پہ ڈال دیا تھا ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم میں نے اس میں سولٹ آئٹ کر دیا تھا کیونکہ میں نے آلووں کو بوائل کرتے ہوئے بھی میں نے اس میں سولٹ آئٹ کر تھا میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس میں گرین چیلی اور چکن بھی میں شرد کیا ہوا ایڈ کر لوں گے اور اس کے بعد میں اس کے کٹلٹس بنالوں گی شیپ آپ کو ان کی جو بھی پسند ہو آپ وہ شیپ دے سکتے ہیں میں نے سیمپل گول سی شیپ دی تھی ساتھ ہی یہاں پر میں نے آئل گرم انہیں رکھ دیا ہے جس میں میں نے کٹلٹس فرائے کرنے ہیں تو انڈی میں نے کٹلٹس کو فولڈ کروں گی اور میں اچھی طرح سے دون سائٹ سے فرائے کر لوں گی یہ تو سب بھی کو فرائے کرنے ہی آتی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیویں سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ریسپی ہاں آپ کو ساری ریسپی ہی اچھی لگی ہوگی تو یہ ہماری کٹلٹس بھی ریڈی ہوگی ہیں پلیٹنگ کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی سوری بٹ آپ لوگ یہ دیکھ لیں اس کی فائنل لک اپنا بہت سارا کیا رکھے گا مجھے دعویوں میں یہاں رکھے گا ٹیک کیا اللہ حافظ بائی